سبھی دوستو بنمشکار مارکٹ کی بات کرتے ہیں شیئر بجار کے بات کریں گے دوستو سٹیٹ بینک آف انڈیا کی بات کرتے ہیں اس بی آئی کی بات کریں گے چوتھی تیماہی کیو فور افائی ٹانی فور کے نمبر کی بات کریں گے بورڈ میٹنگ تھی بینک کی اور اس بورڈ میٹنگ میں جو بیچار ہونا تھا کنسیڈر ہونا تھا چوتھی تیماہی کے نتیجوں کے بارے میں اور ڈیبڈنٹ کے بارے میں تو آؤٹکم آگیا ہے اور بجار میں نکتر سے دیکھئے منافع حصولی گراؤٹ چل رہی ہے چناؤ کا مہار ہے اس بی آئی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں آپ کے پورٹفولیو میں شیئر ہے تو ایٹ ہنڈیٹ کے اوپر کاروبار کر رہا ہے شیئر پرائز اپنے ٹاپ میں ہی کاروبار کر رہا ہے دوستو ایک بڑا بینک ہے اس بی آئی سٹیٹ بینک آف انڈیا پی ایسیو بینک ہے تو چوتھی تیماہی میں کیا پروفارمنس رہی ہے اس بی آئی کی اس پوائنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں جنہوں نے لانگ ٹرم کے لیے اپنے پورٹفولیو میں شیئر کو رکھا ہے تو سٹاک کا ریٹن اچھا ہے اور پچھلے ایک سال کا جو ریٹن ہے آپ 43 پرسنٹ کا آگیا ہے تو کیو فور اف ایٹ 24 کا جو اپ ڈیٹ آیا ہے بورڈ میٹنگ کا جو آؤٹکم آیا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں ایج بی آئی کے بارے میں سب سے پہلے ڈیوڈنٹ کی بات کر لیتے ہیں نوستو کمپنی نے چوتھی تیماہی کے ڈیوڈنٹ کا آناؤسمنٹ کیا ہے اور یہ جو ڈیوڈنٹ کا آناؤسمنٹ کیا ہے دوستو 13 روپیز 70 پیسہ پر ایکوٹی شیئر کے ساتھ سے ڈیوڈنٹ کا آناؤسمنٹ کیا ہے 1370% for the financial year in ڈیٹ آ 31 مار 2014 تو 13 روپیہ 70 پیسہ پر ایکوٹی شیئر کے ساتھ سے ڈیوڈنٹ کا آناؤسمنٹ کیا ہے اور ریکارڈ ڈیٹ کا اپ ڈیٹ دیا ہے دوستو بہت سارے بنکس یا کمپنیاں ریکارڈ ڈیٹ کا ڈیٹ نہیں دے رہی ہیں آگے رہے گا ان کا بڑھنے کی ایس بی ای نے ریکارڈ ڈیٹ کا ڈیٹ دیا ہے ریکارڈ ڈیٹ کا جو اپ ڈیٹ ہے eligible ہوں گے جو شیئر ہولڈرز آہ بائیس پانس دو ہزار چوبیس بائیس پانس دو ہزار چوبیس ریکارڈ ڈیٹ رہے گا ایکس ڈیٹ بھی بائیس پانس دو ہزار چوبیس رہے گا دوستو تو جو ڈیوڈینڈ کے لئے پلے کرنا چاہتے ہیں تو ریکارڈ ڈیٹ دھیان میں رکھے گا بائیس ماہی دو ہزار چوبیس اور ڈیوڈینڈ کا پیمنٹ پیمنٹ ڈیٹ پانچ ہے دو ہزار چوبیس تو پانچ ہے دو ہزار چوبیس کو ڈیوڈینڈ کا پیمنٹ بھی ہو جائے گا تو پورا اپ ڈیٹ دیا ہے ڈیوڈینڈ کے بات کرتے ہیں تو دیکھیں کیو فور اف آئی 24 میں انٹرس انکم کا جو اپ ڈیٹ ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا کا ایک لاکھ 1100043 کروڑ کا ہے اور اس سے پہلے دیکھیں کیو 3 اف آئی 24 میں ایک لاکھ 6734 کروڑ کا تھا کیو فور اف آئی 23 میں 92911 کروڑ کا تھا تو 19% کی گروہ ہے اور نیٹ انٹرس انکم کا جو اپ ڈیٹ آیا ہے ایک تالیزار 655 کروڑ کا ہے اس سے پہلے انٹالیزار 816 کروڑ کا تھا چالیزار 393 کروڑ کا آہ کیو فور اف آئی 23 میں تو چالیزار 393 کروڑ کا کیو فور اف آئی 23 میں تھا تو اب کی بار کیو فور اف آئی 24 میں ایک تالیزار چھہ سو پچھ پان کروڑ کا نیٹ انٹرس انکم کا اپ ڈیٹ آیا ہے 3.3% کا 3.13% کی گروہ ہے اور آگے کی طرف چلتے ہیں نیکس نمبر کی بات کر لیتے ہیں آپریٹنگ پروفٹ کی بات کر لیتے ہیں اور اس سے پہلے آپریٹنگ انکم کا جو اپ ڈیٹ ہے 69,024 کروڑ کا ہے اس میں بھی گروہ ہے 8.59 پسند کی اور آپریٹنگ پروفٹ کا جو اپ ڈیٹ ہے یہ ہے 28,749 کروڑ کا 16.76 پسند کی گروہ دیکھنے کو مل لیے دوستو اور اس سے پہلے دیکھئے 20,334 کروڑ کا تھا 24,621 کروڑ کا تو اب کی بار 28,749 کروڑ کا آپریٹنگ پروفٹ ہے اور پرویزن کا جو اپ ڈیٹ ہے پروہدھان کا 8,049 کروڑ کا ہے اور اس سے پہلے 4,032 کروڑ کا تھا ایک سال پہلے 7,927 کروڑ کا تھا تو پرویزن تھوڑا بہت بڑا ہے یہ اور نیکس نمبر کی بات کر لیتے ہیں سیدھے سے پروفٹ کی بات کر لیتے ہیں بینک کا جو پروفٹ کا اپ ڈیٹ ہے دوستو نیٹ پروفٹ دیکھیں یہ ہے نیٹ پروفٹ 20,698 کروڑ کا پروفٹ آیا دوستو اور اس سے پہلے 9,164 کروڑ کا تھا ایک سال پہلے 16,695 کروڑ کا تو جوردس گروہ دیکھنے کو مل رہی ہے اس بی آئے کا جو پروفٹ ہو گئے 20,698 کروڑ کا پروفٹ کا اپ ڈیٹ ہے دوستو اب دوستو ڈیٹ کی بات کر لیتے ہیں تو پرسنڈیج میں دیکھیں گروس ڈیٹ کا جو اپ ڈیٹ ہے 2.24 پسند کا ہے 0.57 پسند کا نیٹ ڈیٹ ہے اور اس سے پہلے قوارٹر میں 2.42 پسند کا تھا 0.64 پسند کا نیٹ ڈیٹ تھا ایک سال پہلے دیکھیں 2.78 پسند کا گروس ڈیٹ تھا 0.67 پسند کا نیٹ ڈیٹ تھا تو دیکھیں سال بھر کے انفصار دیکھتے ہیں تو ایسٹ کوالیٹی میں اپ ڈیٹ ہے اور ایک طرح سے دیکھیں اب یہ سٹیبل ہو گیا ہے اور نیٹ ڈیٹ ہے 0.57 کا ہے اور گروس ڈیٹ ہے 2.24 پسند کا تو یہ ایسٹ کوالیٹی کا اپ ڈیٹ ہے دوستو اور earning per share بڑھا ہے EPS بڑھا ہے اس کا 23.19 کا ہے 10.27 کا اس سے پہلے قوارٹر میں تھا ایک سال پہلے 18.71 کا تھا تو یہ چوتھی تیماہی کے نمبر سے ایسٹ بڑھ کر آیا ہے پروفٹ بڑھا ہے ایسٹ کوالیٹی کی بات کرتے ہیں تو ایمپرویمنٹ ہے اور نیٹ انٹریس انکم بھی بڑھا ہے دوستو ایک طرح سے دیکھیں اچھے نتیجے پیش کیے ہیں SBI نے اور سٹاک 800 کے آس پاس ہے ٹاک میں ہی کاروبار کر رہا ہے جبکہ بجار میں گراؤٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ SBI کی چوتھی تیماہی کے نمبرز ہیں تو جنہوں نے اپنے پورٹفولیو میں SBI کو رکھا ہے تو ڈیبڈنٹ ملنے والا ہے 13 روپے 70 پیسے کا ڈیبڈنٹ سے الگ کمائی اور سٹاک میں جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے بلیس ٹرینڈ بنا ہوا ہے سمیہ دینے پر SBI کا شیئر پرائز اچھا ریٹن دے سکتا ہے ہمارے انسار لانگ ٹرم میں گراؤٹ ہوتی ہے تو جن کے پاس نہیں ہے تو SBI کو دیکھنا چاہیے اور بھی پی ایسیوز بینک ہے تو یہ چوتھی تیماہی کے نمبرز ہیں HBI کے سٹیٹ بینک آف انڈیا کے